السلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسج ایک ایسی دعا جو اگر نماز کے بعد پڑے جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انسان کی ساری پریشانی ختم کرتا ہے اور انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں اس کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں انائیتیں ہوتی ہیں انسان کی پریشانی چاہیں دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو دنیا کی پریشانیاں جیسے مال کی پریشانی اولاد کی پریشانی گھر کی پریشانی کاروبار کی پریشانی ملازمت کی پریشانی ساری پریشانیاں اس دعا کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں اور آخرت کی پریشانیاں یعنی جہنم کا ڈر عذاب قبر کا ڈر اللہ تعالیٰ کے اور جتنے بھی عذاب ہیں ان عذابوں کا ڈر یہ ساری آخرت کی پریشانیاں ہیں اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین دعا بتایا ہے ابن مازہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی مانگے جانے والی دعاوں میں سے اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ دعا بہتر ہے صرف یہ بات ارشاد فرما دیتے اس میں بھی کام چل جاتا لیکن کیا فرمایا کہ انسان کی مانگی جانے والی دعاوں میں سے اس سے بہتر دعا کوئی بھی نہیں ہے اور سب سے بہترین دعا یہ بتائی کہ اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی آفیت مانگتا ہوں دنیا اور آخرت کی آفیت کیا ہے دنیا کی آفیت یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا پردہ ہو انسان کسی کا محتاج نہ ہو اتنا کہ رزق میں عمر میں اولاد میں ہر چیز میں برکت ہو یہ دنیا کی آفیت ہے اور آخرت کی آفیت کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جائے یہ آخرت کی آفیت ہے اس دعا میں دونوں طرح کی آفیتیں ہیں اگر آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں چاہے وہ نماز فرض ہو سنت ہو یا فل نفل ہو جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اس دعا کو ایک مرتبہ کم سے کم ضرور پڑھ لیں اس سے زیادہ جتنی مرتبہ آپ پڑھیں آپ کو ہی فائدہ ہوگا لیکن ایک بار ضرور پڑھیں تو ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں تو امیت کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں موسیقی